مقوی بارکان میں اہم پیش شرف آزیاب ہوئے ہیں تو دھرنے میں لائے جائے پنجاب اور کے پی بے الیکشن میں تاقیر سپریم کورٹ کا اسخد نوٹس نور اکنی لاجو بینچ دوپہر دو بجے سمات کرے گا جسٹس مظاہر علی نقوی جسٹس اعجاز الہسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یاہیہ آفریدی جسٹس محمد علی جسٹس اتر منلا اور جسٹس جمال مندخیر بینچ میں شامل امپورٹڈ حکومت کی عدلیہ پر وار دباؤ ڈال کر عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش بول نون لیگ کی عدلیہ کے خلاف مہم کے سامنے ڈٹ گیا حکومت اور پیمرہ کی انتقامی کاروائی موزز جسٹس صاحبان کے حق میں خبر نشر ہوتے ہی کیبل آپریٹرز پر بول بند کرنے کے لیے دباؤ بول کی عالی عدلیہ سے معاملے پر اس خود نوٹس لینے کی اپیل بول پھر بھی عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا الیکشن شیڈیول کا اعلان نہ کرنے پر توہین عدالت کیس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جواب مسترد کر دیا تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے سمات کی وکیل ازر صدیق نے دلائل میں کہا عدالتی حکم پر عمل نہ کرنا توہین عدالت ہے جیل بھرو تحریک کا دوسرا روز آج پشاور سے ہزارہ کھلاری جیل بھرنے کے لیے نکلیں گے دفعہ ایک سو چوالس دافس شاہ فرمان آتف خان شہران ترکی فضل الہی محمد اشتیاق اور عرباب وسیم بھی کارکنان کے ہمرا گرفتاری دیں گے سوابی امپار انٹرچینج پر اسد قیسر کا کہنا ہے آج ریکارڈ کارکنان اور لیڈرشپ گرفتاری دے گی کل راول پنڈی پچس کو ملتان چھبس کو گجناوالہ سے گرفتاریاں دی جائیں گی جیل بھرو تحریک مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری عباد فاروق اور زبیر نیازی سمیت اسی نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج دہشتگردی اور دیگر دفات شامل ستتر افراد کوٹ لکپت جیل میں قید ایف آئی آر کے مطابق میاں عباد فاروق نے ساتھیوں سمیت پولیس پر حملہ کر دیا سرکاری گاڑی کے شیشے توڑ دیئے باوردی اہلکاروں پر تشدد کیا لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا آپریشن فائرنگ کا تباتلہ چھ دہشتگرد حلاق بڑی تعداد میں اسلحہ برامت چھ دہشتگردوں کی شنافت ہو گئی پولیس چوکی اباسہ خطک پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے